مزمل بیٹا میں کل ماراج کے جانا چاہتی ہوں مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے اس نے سوچتے ہوئے پوچھا اشال کا نکاح ہے تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں ایک اور بھی ضروری کام ہے آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے مزمل نے سنجیدگی سے کہا ضروری کام نہیں پوچھو گی ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھ سے مزمل کو دیکھا بتائیں مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا کسی سے معافی مانگنی ہے ممتاز بیگم نے حتمی انداز میں بتایا کس سے ختمہ مزمل بغیر توقف کے بولا حکیم آقل انساری سے ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا آپ کیسے جانتی ہیں حکیم صاحب کو ختم مزمل ششدر تھا اپنی دادی کی بات سن کر میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت ممتاز بیگم نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا کیسی حقیقت تھا اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو ہم دو بہنیں تھی جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں اکر زمین تھی میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا وہ تایا کے بیٹے شہوار کی منگیتر بھی تھی میں چھوٹی تھی آپا مجھ سے دس سال بڑی تھی آپا ملتان میں پڑتی تھی آپا کو اپنے کلاس فیلو اقیل انساری سے محبت ہو گئی آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف اقیل سے شادی کر لی آپا نے آپا کو جائیدات سے آگ کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہ خود یکھیں گے اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھنے دیں گے ابا نے میری شادی ایک بیور کرٹ سے کر دی ہمائیون بیگ مطلب تمہارہ دادا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل پاس آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا میری تمہارے دادا ہمائیون بیگ سے بنی نہیں اس نے مجھے طلاق دے دی تب تمہارہ باپ مدسر بیگ صرف چھے ماہ کا تھا ابا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا کہ تم لاہور ہی میں رہو ایک بیٹی نے مرضی سے شادی کر لی دوسری کی طلاق ہو گئی ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرہ اثر ہوا وہ بھی چل بسے ابا کے مرنے کی دیر تھی میرے تایا کے بیٹے شہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا عدالت میں کیس چل پڑا عدالت میں کیس چلتا رہا فیصلہ نہیں ہوا میں نے مدسر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تمہارہ باپ مدسر جوان ہو گیا میں نے اسے بڑے لادوں سے پالا تھا ایک دن کہنے لگا میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے اسی سے شادی کروں گا میں نے فوراں رضا مندی ظاہر کر دی مدسر کا سب سے قریبی دوست نامان لغاری اس کی شادی میں پیش پیش تھا نامان کا تعلق ملتان سے تھا تمہارے والدین مدسر اور ماریہ کی شاد چھوٹی یہ کہ ایک ہفتہ بعد نامان کی بھی شادی تھی مدسر نے کہا میں نامان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں میں نے کہا جاؤ بیٹا تمہارے والدین ملتان چلے گئے نامان کی شادی کے پندرہ دن بعد مدسر نے نامان اور اس کی بیوی کی دعوت کی نامان کی بیوی کا نام نیلم تھا تمہاری ماں ماریہ جتنی مادرن تھی نیلم اتنی ہی سادہ تھی نامان لغاری کی نوکری بھی لاہور ہی میں تھی چاروں روزانہ ملتے گھنٹوں باتیں کرتے سیر پر جاتے باہر کھانا کھاتے میں نے مدسر اور ماریہ کو کبھی منع نہیں کیا تھا نامان کے گھر والے ملتان میں تھے اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا ایک دن نیلم نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا تب مجھے پتا چلا وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے میں نے یہ بات مدسر سے کی اور کہا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں ان دنوں شادیوں کو چار پانچ ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا تمہاری ماں بھی امید سے تھی ادھر نیلم بھی ماں بننے والی تھی کوئی چھ ماہ بعد تمہاری ماں ناراض ہو کر سمن آباد اپنے میکے چلی گئی میں نے مدسر سے پوچھا کیا بات ہے اس نے مجھے بتایا وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے میں منانے کے لیے سمن آباد گئی پر ماریہ واپس نہیں آئی وہ اپنی طلاق کی زد پر ڈٹی رہی چند دن گزر گئے نامان کبھی آنا جانا بند ہو گیا میں نے مدسر سے پوچھا نامان اور نیلم نہیں آئے کہنے لگا نامان اور نیلم ملائشیاں چلے گئے ہیں میں نے اس سے کئی بار کہا مجھے آپا سے ملنا ہے نیلم سے اس کے گھر کا پتا لو مدسر ٹال مٹول کرتا رہا کئی مہینے گزر گئے ایک دن خبر آئی ماریہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے اگلے دن وہ تجھے یہاں چھوڑ گئی میں پریشان تھی ایک دن کا بچہ اور ماں یہاں چھوڑ گئی مدسر نے مجھے بتایا کہ اس نے ماریہ کو کب کی طلاق دے دی ہے ایک دن تم بہت رو رہے تھے تم فیڈر سے دودھ نہیں پی رہے تھے تب باسک کوئی دو ماہ کا ہوگا بلکیس نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی بیگم صاحبہ میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں میں نے کچھ دیر سوچا پھر کہا اپنے کواٹر میں لے جا کر پلا دیا کرو تم ایک مہینے کے تھے ایک دن آقل انساری ہمارے گھر آیا وہ بہت غصے میں تھا مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے کہنے لگا مدسر کدھر ہے میں نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا وہ میری بہن کو بھگا کر لے آیا ہے میں نے پوچھا کون ہے تمہاری بہن اس نے مجھے بتایا نیلم میری بہن ہے مدسر اسے لے کر بھاگ گیا ہے ڈیڑھ ماہ کی اشال کو چھوڑ کر نیلم مدسر کے ساتھ بھاگ گئی چند دن بعد ایک اور خبر سننے کو ملی نامان نے سمن آباد ماریا کے گھر پر اس سے نکاح کر لیا ہے آپا کو محلے کی کسی عورت نے تانہ دیا تو بھی بھاگ کر آئی تھی اس لیے تیری بیٹی بھی بھاگ گئی ہے آپا یہ برداشت نہ کر پائی اور چل بسی حکیم آقل انساری تب ماسٹر آقل انساری تھا جو کہ ماسٹر محمود کا جگری دوست تھا ماسٹر محمود نے مشورہ دیا تم میرے گاؤن آ جاؤ آقل اور اروسہ بھی ملتان میں لوگوں کی تنزیہ باتوں سے تنگ آ گئے تھے آقل نے ملتان سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ماسٹر محمود کے پاس آ گیا ماراج کے میں سب یہی جانتے ہیں کہ اشال آقل اور اروسہ کی بیٹی ہے ان کی خود کی اولاد نہیں تھی انہوں نے اشال کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا تم آٹھ سال کے ہو گئے ہماری عدالت میں تاریخ تھی اس دن زمین کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا شہوار نے کیس ہارنے کے بعد عدالت کے اہاتے سے باہر مجھ پر فائرنگ کروا دی میرا گارڈ زخمی ہوا اگر باسک کا باپ بدر حسین میرے حصے کی گولی اپنے سینے پر نہ کھاتا تو آج قبر میں اس کی جگہ میں سو رہی ہوتی بدر حسین اور بلکیس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر ممتاز بیگم کے آنسوں گالوں پر گر رہے تھے مزمل نے دیکھا تو دادی کے گلے لگ گیا اور انہیں دلاسہ دیا آپ ماراج کے ضرور جائیں پر آپ حکیم صاحب سے معافی نہیں مانگے مدسر بیگ کے گناہوں کی آپ کیوں معافی مانگتی ہیں مزمل نے رندھی ہوئی آواز کے ساتھ کہا مجھے مدسر پر سب سے زیادہ گلہ اس بات کا ہے اسے نیلم کو بھگا کر نہیں لے جانا چاہیے مجھ سے کہتا میں آپا سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ لیتی ممتاز بیگم نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا ایک بوجھ ہے دل پر سوچتا ہوں اشال کو بتا دون حکیم صاحب احساس ندامت سے اروسہ سے مخاطب تھے کیسا بوجھ خط اروسہ نے فکر مندی سے پوچھا جن دنوں نامان نے نیلم کو گھر سے نکال کر ملتان بھیج دیا تھا ایک دن نیلم نے جھجکتے جھجکتے مجھ سے کہا بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا بولو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نامان نے مجھے گھر سے کیوں نکالا میں نے کہا بتاؤ نیلم کہنے لگی وہ اپنے دوست مدسر بیگ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے مدسر بیگ نے مالیہ کو طلاق دے دی ہے اور نامان نے مجھے بھی طلاق کے ساتھ ہی یہاں بھیجا ہے تمہیں طلاق ہو گئی ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی یہ سن کر نیلم کہنے لگی بھائی آپ گھبرائے نہیں میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی صرف بچے کی پیدائش تک میں یہاں ہوں اس کے بعد میں مدسر سے نکاح کر لوں گی مدسر کیوں کرے گا تم سے نکاح وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی نیلم کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اتنا اس کی طلاق کی خبر سن کر بھی نہیں آیا تھا پھر نیلم نے مجھے بتایا مدسر کوئی غیر نہیں ہماری خالہ ممتاز کا بیٹا ہے یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا اببہ اور امہ نے اپنے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی اببہ کے شریکے نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا نانا اور خالہ نے بھی کبھی ہماری خبر نہیں لی تھی اببہ بیمار ہو گئے امہ نے لوگوں کے بچوں کوٹیوشن پڑھا پڑھا کر اببہ کا علاج کروایا اور ہمارے بھوکے پیٹوں کو کھانا فراہم کیا چند دن بعد اببہ چل بسے تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا میں نے یہ خبر نانا اور خالہ کو بھجوائی مگر اس طرف سے بھی کوئی نہ آیا اببہ کے خاندان والوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہ کی مجھے جتنی نفرت اببہ کے خاندان سے تھی اب بات کرتے کرتے رک گئے کمرے سے سہن میں گئے وہاں گھڑے سے ایک پیالہ پانی پیا پھر آ کر کمرے میں اروسہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے اشال بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی میں نے نیلم سے کہا میں تمہاری کسی سے بھی شادی کر دو گھننا گا مگر مدسر سے کسی قیمت پر نہیں ہونے دون گا حکیم صاحب نے تھنڈی سانس بھری اور پھر خاموش ہو گئے اروسہ ٹک ٹکی لگائے حکیم صاحب کو دیکھ رہی اشال بھی خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹک لگائے کھڑی تھی ہم جتنے مرضی مذہبی بن جائیں عورت کو اس کا حق نہیں دیتے اپنی پسند سے شادی کرنا ہر عورت کا شرعی حق ہے حق دینا تو دور کی بات ہم تو پوچھنا بھی گوارہ نہیں کرتے امہ کا صرف اتنا قصور تھا انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی امہ جیسی نیک سیرت عورت میں نے اپنی پوری حیاتی میں نہیں دیکھی نلم نے کچھ غلطیاں ضرور کی تھی آخر میں وہ بھی شادی ہی کرنا چاہتی تھی میں اس وقت مان جاتا تو اشال اور مضمل کو ماں باپ کا پیار مل جاتا عروسہ بیگم تم نے مجھ سے کئی بار پوچھا اشال کے کہنے پر آپ نے حارس کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا پسند سے شادی کرنا اشال کا حق تھا میں نے تو صرف اس کا حق دیا ہے اسے حکیم صاحب اس بات سے انجان تھے کہ اشال ان کے پیچھے ہی کھڑی ہے پتہ ہے آج مجھ سے کہنے لگی اببہ میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں میں نے کہا بھابی مریم کو میں نے کہا دیا ہے بولی میں ماہم کی بات نہیں کر رہی دادی ممتاز وہ ہیں میری سہیلی آپ نے مجھے مارڈل ٹاؤں بھیجا تھا آپ کے ہی کہنے پر میں نے ان سے بات کی پھر وہ میری سہیلی بن گئی اب سوچ رہا ہوں خالہ ممتاز کا کیسے سامنا کروں گا اشال آگے بڑھی اور کرسی کے پیچھے ہی سے حکیم صاحب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی اببہ میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں آپ سے اچھا شخص نہیں دیکھا آپ دونوں میرے لیے میرے پرنسل سے بڑھ کر ہیں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے آپ دادی ممتاز سے ماضی کی کوئی بات ڈسکس نہ کریں بس ان سے ملنا شروع کر دیں حکیم صاحب نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے سامنے اروسہ کے پلنگ پر اس کے قدموں میں بٹھا لیا حارس کی کوئی خیر خبر ختم وہ سب شاپن سے آج کے ہیں اور اس وقت ماراج کے اپنے گھر پر ہیں اشال نے خوشی خوشی تفسیر دی وہ سب کون ختم اروسہ نے تجسس سے پوچھا آنٹی حلیمہ ان کا بیٹا مومنہ اور آنٹی مریم انگلیوں کے پوٹوں پر گنتے ہوئے اشال بلی ساس کا نام لے لیتی ہو منگیتر کا نہیں اروسہ نے اشال کو چھیڑا اشال امہ کہتے ہوئے شرمائی اشال بیٹی تم کو کچھ غور خریدنا ہے تو پیسے لے لو حکیم صاحب نے شفقت سے پوچھا نہیں اببا اشال نے مشکور نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی